موشکار انڈیا خبر لائی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور اب دیتے خبروں کو بستار بیتے دنوں سے جلے میں بھاری بارس ہو رہے ہیں اور بارس کے چلتے جلے کے سبھی ندی نالے افان پر ہیں گروگار کی دیر رات کوہی موسلہ دھار بارس کے بعد سبھی ندی نالے افان پر آ گئے تھے جس کو دیتے ہوئے کلیکٹر کاشلندر وکرم سنگھ نے سبھی شاسکی اور اشاشکی اسکولوں کا عبقاس گوشت کیا تھا وہیں لوگوں سے افیل کیے کہ جب بھی ندی اور نالے افان پر ہوں تو ان کے پاس نہ جائیں اور نہ ہی انہیں پار کرنے کا پریاس کریں ویدیسا سے ہمارے سمبات ادا ایلین چووے کی ایک ریپورٹ کیا ہے کہ ہم نے ابھی ویدیسا میں بارس کے پہلے کچھ ہتکرم انہٹوا کے نالے بھی ٹھیک کرائے تھے تو ابھی بہت زیادہ بارس ہوئی تو تھوڑا ہوا بر دوسرے چھتنوں کی طلعہ میں وہاں پر اسیتیاں ٹھیک ہیں بہت زیادہ سمیں اس کے بعد مل نہیں پایا بارس شروع ہو گئی تھی تو جب بارس ختم ہونے کے بعد ہم لوگوں نے نردیس لے دی ہیں ابھی سروے پارے بھی چالو ہے راجو سبیباگ کا تو ہم ہٹوائیں گے اور تب ہی تتکال ربھاؤ سے پانی ابھی اتر رہا ہے اس کے بعد جو بھی ہمیں کریکٹیو میجرس لینے ہیں ہلتھ کے سندر میں سفائی کے سمجھے وہ ہلے گی ہیں اس کو بھولا کے اور اس کی سپیسل ڈرائی چلائیں گے بارس سوابت ہونے کے بعد ابھی ایک ربارس کو دیکھتے ہوئے اور بگر دنوں ہوئی کچھ کٹناوں کو دیکھتے ہوئے سبھی جو ہمارے جلاواسی ہیں ان سے ہمارا اگر ہے کہ جہاں جرہ بھی پانی اوورپلو چاہے پل پلیا پہ ہو رہا ہو پہ کھید کی کنارے ہو رہا ہو تو اس سمیں اس پانی کو کراوس کرنے سے بچیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم پانی کو کراوس کر جائیں گے لیکن کئی بار پانی کے وجہ سے گڑھے بن جاتے ہیں ہمارا پیر فسل جاتا ہے اور پھر درگھٹنا ہو جاتی تو سبھی لوگ پھوڑا دہرے بنایا رکھیں ان کو جو بھی اصویدہ ہو رہے ہیں اس کے لئے ہمیں خید ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جیون سے خیلوارڈ نہ کریں اور ایسی جگہوں سے بچیں سانتی دین کے کنارے یا کہیں پر جہاں بیشت ویئر کا پانی وہاں جا کے سلفی لے رہے ہیں کچھ دوسرے کام کر رہے ہیں ان سابی اس تھانوں پر اس طریقے کا کام کرنے سے بچیں ہماری اپیل یہی ہے کہ اچانک کلاوڈ برس ہونے کے کاران ایک ہنڈر سٹارم آیا ویدیشہ میں اسے کاران راد بھر بارش ہوئے اور آج تیس اگرس کی دن میں شہر بھر میں کئی ندیاں آفان پہ ہیں اور کئی جگہ پر پانی کا بہاو چل رہا ہے ایس ای ریزلٹ آف دیس ہماری جنتہ سے یہ اپیل ہے کہ پونڈ روپس ان کو سادھانی رکھنی ہے خاص کر الیکٹرک اپلائنسز کا کھال رکھنا ہے اور جہاں پر لوز تار دیکھیں تراند پولیس کو سوچت کریں اس کے ساتھ ہی کئی پرواروں میں اسویدہ ہو رہی ہوگی جہاں پانی آیا ہے لیکن کئی پروار سنکٹ میں ہوں گے سنکٹ مطلب وہ کسی بھی ہلپ سے کٹ آف ہے ہمارا نورود ہے کہ جو سنکٹ میں پروار ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ضرور ہمیں خبر کی جائے جس سے ان کے ہم ریسکیو آپریشنٹ کر چکے ماننے کریکٹر صاحب کی ساہتہ سے ہمارے جلے میں سٹیٹ ڈیزاسترلی فورس کا پلٹون موجود ہے ایڈی آریف جس کو کہتے ہیں نیشنٹل ڈیزاسترلی فورس ڈی آریف کا بھی پلٹون شورٹ نوٹیس پہ بھوپال سے لیا جا سکتا ہے تو ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم کوئی بھی ریسکیو ریکاوری کرنے میں سکشم ہیں ایڈ سیم ٹائم انکنوینیونس اور سنکٹ کا بھید ضرور پبلک کریں اور سنکٹ والی پرسیدی کو پہلے سامنے لائیں اور اس کے بعد ہم انکنوینیونس بھی جہاں ہو رہی ہیں موسیقی